السلام علیکم ویلکم آپ کا آج کی ویڈیو میں میرا نام ہے علی تیزا اور آپ دیکھ رہے ہیں علی ٹی وی تو آج کی ویڈیو میں آپ کو کیا بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح لوگ یہ ہے اے آئی کو یوز کر کے بہت سے پلیٹ فارم جیسا کہ پائی بر آپ پر اس کے علاوہ کے ورک ہو گیا فری لانسر مطلب بہت سے فری لانسنگ اپلیکیشن ہے جس سے ہم وہ پیسہ کمار رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اے آئی کو کیسے یوز کرتے ہیں یا اوورال جو بھی جیسا کہ آپ نے کوو ویڈیو کوو ویڈیو کا اپنے نام سنا ہوگا اس پہ کیا ہوتا ہے اس پہ کسی بھی انسان کا جیسے آپ ابھی میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ کو فیس میرا فیس نظر آ رہا ہے کہ ایک ہیومن بندہ یوں ہے وہ آج یہ ویڈیو بنا رہا ہے لیکن جو آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ جو ہے چیٹ جی پیٹی یا اے آئی ہے اس پہ یہ کوئی سین نہیں ہے آپ ادھر سے ایک ڈیٹا اٹھاؤ گے چیٹ جی پیٹی پہ لکھو گے کہ مجھے یہ یہ ڈیٹا کے ویڈیو بنانی ہے مجھے ایک پروگرام مطلب لکھ دو یا ایک ڈیٹا لکھ دو پیرا گراف لکھ دو تو آپ اس سے وہ لکھوا لیتے ہو وہ لکھوانے کے بعد آپ اسی طرح آجاتے ہو اس کے سیمیلر اپلیکیشن میں ادھر جاتے ہو ادھر وہ جو آپ کا پروگرام آپ نے ادھر سے لکھ لوایا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اس پہ کوئی کوپی رائٹ آئے اس پہ ری یوز کا کوئی مسئلہ نہ آجائے تو اس کو اسی طرح آپ جب پیسٹ کرو گے تو پیسٹ کرنے کے بعد اس میں جتنی بھی کوئی گلتی ہے یا جو بھی ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گی کہ اس میں یہ گلتی ہے تو اس کو آپ صحیح کرو گے کریکٹ کرو گے اس کے بعد اس کے سیمیلر اپلیکیشن میں جاؤ گے ادھر آپ وہ جو ڈیٹا ہے جو آپ جس پہ آپ نے پہلے ڈیٹا جو اے آئی سے لیا اس کے علاوہ اس پہ جو گلتیاں نکال کے جو ڈیٹا آپ کے پاس بچھا ہے ادھر کوپی کر کے ادھر جب پیسٹ کرو گے تو اس کے ریلیٹنے خود ہی وہ ویڈیو بنا دے گا بالکل وہ ویڈیو ہوگی وہ کوپی رائٹ اس پہ کوئی بھی کوپی رائٹ کلیم یا کچھ بھی سٹرائی وغیرہ کچھ نہیں آئے گی کیونکہ آپ کو لاسٹ ویڈیو بھی بتایا کہ یہ سارا کچھ اے آئی کرتی ہے اے آئی کا کام یہ ہے اگر آپ ایک چیز کو دو دفعہ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو دو دفعہ لگ لگ ریزلٹ ملے گا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس ریزلٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ریزلٹ جب دو بندوں کو نہیں ملتا مطلب دو بندے ایک چیز سرچ کریں گا لگ لگ آپ کو ریزلٹ ملے گا تو اس سے کوپی رائیٹ یا ایسا کوئی کلیم نہیں آئے گا وہ بلکل آپ کو سکیور چیز آپ کو بلکل ہنڈر پرسنٹ جو چیز ہے وہ صحیح ریل ملے گی اور اس کے علاوہ اس پہ آپ ویڈیو بنا ہوگے تو وہ ویڈیو پہ بھی آپ کو بتایا کہ کوپی رائیٹ نہیں آئے گا اسی طرح بہت سے جیسا کہ آپ کو انہیں سنا ہوگا کہ فائیور اپ ورک پہ لوگ جو ہے پیرا گراف وغیرہ یا ایسا بہت سے سرسیز کوپی رائیٹ کی تو یہ بھی سارا کچھ یہ ہی کرتی ہے کہ چیٹ جی پیٹی کیسے ہی وہ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں جو دیٹا جس کے ریلیٹی ویڈیو بنا نہیں ہوتی ہے وہ آتے ہیں چیٹ جی پیٹی بھی آکے کہتے ہیں کہ مجھے اس ریلیٹی پیرا گراف دے دو اس نے کلائنٹ کہا ہوتا کہ مجھے جو بھی دیٹا چاہیے اس ریلیٹی یہ ویڈیو چاہیے تو آپ اس سے پوچھ لیں کہ کتنے آپ کو ڈیٹا چاہیے کتنے ورڈز کا یا اوورال تو ادھر آکے ہم چیٹ جی پی پی آکے اس ڈیٹا کو پیسٹ کر اس کے ریلیٹی لکھ دیں کہ مجھے اس ڈیٹا چاہیے اتنے ورڈز کا ہو یا اتنے پیزز کا ہو تو وہ کیا چیٹ جی پی پی خود ہی جیسا کہ آپ کو بتایا اے 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 پروگرام ہے سارا تو وہ خود ہی ڈیٹا اور اس کے علاوہ کر دے گا تو آپ اس کو اسی طرح کوپی کرو کوپی کر کے جس سے آپ نے بندہ جو آپ کا کلائنٹ ہو اس کو آپ سینڈ کرتے ہو تو بس اتنا سا کام ہے تو آپ ایزی لی ایزی لی اس سے تقریبا ہے کم از کم بھی جو ہے فائیور کا پرائس آپ کوئی پتا ہے اس کا پانی ڈالر ہے پانی ڈالر بھی جب پاکستانی پرائس میں کتنا بنتا ہے یہ بنتا ہے پانی ڈالر تقریبا مطلب تیرہ سے چودہ سو روپیا بنتا ہے تو آپ ایزی لی اس سے صرف دین سے چار منٹ میں یہ اتنا کما سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ اور بھی جیسا کہ آپ کو ایسیو کسی چیز کی ایسیو کرنی ہے اس کو آپ کو کیوارڈ چاہیے تو آپ اس کے ریلیٹری لکھو کہ مجھے میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں